جانگ سے نا خوشبو آئی خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں میری باتوں کی سمجھا رہی ہے میرے بھائیوں میں بڑی مہنگی خوشبو تھی تو وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو مرد بھی لگاتے تھے حضرت عمر نے اپنی بی بی سے کہا آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی بڑی خوشبو کو پسند کرتی حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ خوشبو تول تول کے نا تو بھائی سا برابر سے آپ میں بانٹ دے گی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے بھائی سا برابر آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے فلانی بی بی بانٹے گی کہا حضور میں نے بھی بانٹ نہیں ہے میرے پہ کوئی شاک کے آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھتو خوشبو دے دے کوئی اور بانٹے گی خاتونے خانہ تھی نہ کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئیں حضرت عمر فرمانے لگے جب تُو خوشبو بانٹے گی نہ تیرے آتھوں کو بھی لگے گی تیرے دبٹوں کو بھی لگ جائے گی اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی تیری بی بی کے دبٹے کو کیوں لگ گئی تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بی بی نے کیوں لگائی وہ تو عصہ تھا مسلمانوں کا تو تُو نے تیری بی بی نے کیوں لگائی تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو لہذا کسی اور کو بانٹنے دے زوجہ روئی اور تڑب کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بی بی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا تیری زوجہ ہونے کی برکت سے بھائی یہ میار رکھا خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا شخص اتنا بڑا آدمی اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران بائیس لاکھ اور خجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈیلہ لے کے سو گئے ہیں پرواہی کوئی نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں دو غلام ساتھ بیٹھیں تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگواہی تھوڑا سا سرکہ تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کانی ہے فرمایا کوئی عرج نہیں روٹی کوئی پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں تین عیسوں میں بانٹ لیتے ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے اس نے پوچھا عمر کدھر ہے تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو تین غلام بیٹھے ہیں ایک روٹی بانٹ بانٹ کے کھا رہا ہے لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی کہا تین غلام تو کوئی نہیں وہاں دھوئی تھے تیسرے تو امیر المومن نہیں تھے اس نے کہا نہیں نہیں تینوں غلام ہیں کپڑے بھی ایک طرح کے پینے ہوئے بلکہ دو کے تو پھر صحیح ہیں تیسرے کے تو زیادہ مارے ہیں کپڑے بھی ایک طرح کے کھانا پینا بھی ایک طرح کا اور انکہ نشست برخواست بھی ایک طرح کی ہے لہذا کوئی فرق نہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا اور جناب عمر کو جب میں نے کچھی زمین میں تامد سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا یہ مقام غور ہے مقام غور